سلمان عظامی صاحب ڈی پی اے پی بھی ایک نئی پارٹی ہے جمہ کشمیر کی سیاست میں اگر دیکھا جائے لوگ سبا میں بھی ڈی پی اے پی نے حصہ لیا تھا لیکن اس بار انجینئر رشید کا جو فیکٹر ہے اور انجینئر رشید جیل سے باہر آیا ان کی رہائی ہوئی انہیں وہ بوری زمانت ملی ہے اور اس کے بعد اب جو سیاست جمہ کشمیر میں چل رہی اسے کس طرح سے دیکھا جائے جو ریوائیتی پارٹیاں ہیں وہ لگتار ایک طرح سے نشانہ ساتھ رہی انجینئر رشید پر اور عوامی تیاد پارٹی پر تو اس پورے سیاسی منظرنامے کو سلمان عظامی صاحب کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں ابو حرارہ صاحب چونکہ میں پہلے صحافت میں رہا ہوں اور صحافت میں کشمیر کو بارگی سے دیکھا ہے زمینی حالات معلوم ہے اور جب ہم گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ تھے کانگرس میں اس وقت آزاد صاحب کو انجینئر صاحب نے ووڈ دے کے ایم پی بنانے میں مدد کی تھی اور پھر ہم نے لوگ صبح الیکشن میں جب وہ جیل میں تھے اس میں ہم نے ان کو حمایت دی تھی نورس کشمیر سے جب الیکشن لڑے اور جیتے بھی تو اس لیے یہ جمہوریت ہے انجینئر راشید جو ہے وہ ہندوستان کے آئین کے مطابق اس پہ اوت لے کے جو ہے ایم میلے بنے اس کے بعد لوگوں کا سمرتن ان کو ملا اور پھر وہ ایم پی بھی جنہیں جن میں انہوں نے عمر عبداللہ صاحب کو دو ڈائی لاک ووٹوں سے ہارایا تو میں حیران ہوں ان تنظیموں سے جو یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم بھی انجینئر صاحب ہمارے خلاف بھی کیس سی ٹو پہ لڑ رہے ہیں چاہے لولاب ہو چاہے سعود کشمیر ہو لیکن ہم نے ان کو جو جیلز نے ان کا چھوٹنا ہوا بیل پہ تو ہم نے اس کا ویلکم کیا کیونکہ وہ اس جمہوریت کا حصہ ہیں وہ اس آئین کو مانتے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے تو وہ کوئی اچھوٹ رہی ہیں کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکل پیچھے دیکھیں تو گلانی صاحب جو ہیں وہ حریت میں بہت اس کے بعد گئے جب ستاسی میں الیکشن کی ریکنگ ہوئی اور گلانی صاحب بھی جو ہے امیلے رہ چکے ہیں وہ بھی مینسٹریم میں حصہ لے چکے ہیں یاسین ملک صاحب ہو وہ بھی مینسٹریم کا حصہ رہے ہیں اور آج سلاہ الدین جو پاکستان میں ہیں جنہوں نے ملٹینسی کا سہارہ لیا وہ بھی انیس سو ستاسی کی جو ریکنگ ہوئی اس کے بعد وہ گئے ادروائز وہ سب لوگ جو ہے مینسٹریم کا حصہ تھے تو اگر آج انجینر رشید صاحب ہوں برکتی صاحب ہوں یا باقی انڈپیننٹ لوگ جو جوان اس خاندانی راج کو ختم کرنا چاہتے ہیں دو پارٹیوں کے راج کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری لحاظ سے الیکشن لڑے اپنے لوگوں کی خدمت کریں تو اس میں کیا اثراز ہے آپ ان کو لڑنے دیجئے وہ تو ہمارے کلاب بھی لڑنے ہیں ہمیں کو کوئی اثراز نہیں ہے یہ ایسا بن چکا ہے سینیریو کہ اس کشمیر میں صرف دو پارٹیاں راج کریں اور دو خاندان راج کریں دوسرا اگر کوئی راج کریں وہ بی جے بی کا پروگزی ہو دوسرا اگر الیکشن لڑے تو وہ بی جے بی کا پروگزی ہو تو کیا یہ مانیں گے کہ گلانی صاحب بھی بی جے بی کی پروگزی تھے پھر جنہوں نے مین سٹریم میں الیکشن لڑو اور امیل اے تھے وہ تو اس لیے یہ بے بنیاد ہے جو پارٹیاں بی جے بی کو لانے میں یہاں سفل رہی جن پارٹیوں نے بی جے بی کے ساتھ حکومت بنائی چاہے وہ نسی تھی چاہے پی ڈی پی تھی جنہوں نے یہاں بربادی کی آج جو مسئبت میں ہمیں ڈالا ہے جو ظلم بی جے بی نے یہاں کیا ہے جو پی ڈی پی نے ظلم کیا ہے نسی نے ظلم کیا ہے اس کا لوگ شکار ہیں اس لیے لوگ جو ہیں نینے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں انڈیپیڈنٹس کا ساتھ دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں آزاد صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے دیولوپمنٹ دیکھی تو وہ آزاد صاحب کے دور میں دیکھی انسی اور پی ڈی پی انہیں دیولوپمنٹ نہیں کی انہیں قتل و گارت کی لوگوں کو پریشان کیا اور پیلٹ چلائے بولٹ چلائے ایس ٹی ایف لایا ٹاڑا لایا پورٹا لایا ٹاس فورس لایا ظلم کیا یہاں کشمیر کی عوام کے ساتھ تو اسی لیے آپ یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کیا فیستہ لے وہ ہمیں چنے یا انجینر صاحب کو چنے یا کسی اور کو لیکن یہ جمہوریت کا حصہ ہیں وہ جمہوریت پر یقین لگتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو احتراز ہونا چاہیے چلیے اس بچ ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان اے آئی پی سپوکس پرسن عوامی اتحاد پارٹی کے عبدال ماجد بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عبدال ماجد جی آپ کا بہت استقبال ہے نیوز اٹین جیکیلیچ میں میں عمران قاضی آپ کے پاس آنا چاہوں گا عمران قاضی جی عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے انجینئر رشید کو بیل ملنے اور اس کے بعد رہائی ہونے کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے جس طرح سے سلمان نظامی کہہ رہے تھے کہ آئین ہے یہ ایک دستور ہے ایک جمہوریت ہے یہاں پر تو سب کو چناؤ لڑنے کا حق ہے پھر انجینئر رشید پر اس طرح کا اعتراض کیوں نیشنل کانفرنس کو دیکھیں جمہوری نظام میں ہر ایک بردے کو الیکشن لڑنے کا حق ہے اور وہ الیکشن لڑ سکتا ہے انجینئر رشید صاحب کو بیل ملنے پر ہم ان کو مبارکبہ دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم گزارش کرتے ہیں سیٹرن گورنمنٹ سے کہ ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا جائے جو جمہوریت کے جیلوں سے باہر بند ہے پچھلے پانچ سالوں سے جن کے گھر والے ترس رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے نہیں تو ان کے لیے عمر عبداللہ نے کیا کیا ان کے لیے نیشنل کانفرنس نے کیا کیا ہے انجینئر رشید نے تو یہی الزام لگایا کہ تیہار جیل میں اتنے سالوں سے وہ بند ہے اور عمر عبداللہ کبھی ملنے تک نہیں آئے لیکن اب اب ان پر سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں انجینئر رشید صاحب اپنے الیکشن میں جب پارلیمنٹ الیکشن میں وہ نومینیشن بڑا تھا انہوں نے بارہ مولا سے انہوں نے الیکشن کجس کیا وہاں سے ان کو اپنا کمپین کرنے کے لیے بیل نہیں ملی لیکن آج یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ان کے نومینٹے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے کمپین کرنے کے لیے ان کو بیل مل رہی ہے اس میں کیا برائی ہے ایک میں دیکھیں پاس کلاک لوگوں سے آپ نے بارہ مولا سے ووڈ لیے کیا آپ ان کی رمائل کی کیا آپ ان کی رپریزنٹیشن جیل میں برہ کے کر سکتے ہیں اور ایس تر گورنمنٹ آرڈر ایس تر جیلی شریع آرڈر بائیس دن کے بعد دو اکتابر کو آپ سے خیل واپی جا رہے ہیں ان لوگوں کو کیا دیں گے جن لوگوں سے آپ اپنی ووڈ مانگ رہے ہیں اب اس میں دیکھنے والی دو چیزیں ہیں انجیلیر رشید کو بند کرنے والی سینٹل گورنمنٹ ہے لیکن جب سے وہ باہر آئے ہیں جاتے ہو میں وہ وقتی کے خلاف ہو رہے ہیں یا وہ عمر صاحب کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے والی سٹیٹ کے کوئی لوگ نہیں تھے دوسری چیز جو بی جی پی یہ بولتی تھی جو بی جی پی نے یہ انٹی ایلیشن لگا کے انجیلیر رشید کو بند کیا تھا آج وہی لوگ اس کے ریلیز پہ چھپ کیوں ہے ان کا سٹینڈ کیا ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہیں یہ ایک سوچی سوچے گیم پلانٹ ہو نہیں ہے عبدالما جی جی سے اس کا جواب لے لیتے عبدالما جی جی دیکھیں نیشن کانفرنس انجیلیر رشید صاحب کی رہائی کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور نیشن کانفرنس کا یہ بھی الزام ہے کہ جب سے جیل سے باہر آئے تب سے عمر عبداللہ عبداللہ خاندان اور نیشن کانفرنس پر لگاتار انجیلیر رشید اٹیک کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس وقت یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا تو جہاں تک انجیلیر رشید صاحب کی بات ہے انجیلیر رشید صاحب اس وقت واری جمہور کشمیر کے ایک بڑے قدعور لیڈر بن چکے ہیں اور آپ لوگوں نے پچھلی بار دیکھا ہوگا کہ دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ انتخاب میں ان کی جو نارد کشمیر سے ایک بڑی کامیابی ان کو یہاں پر ملی تو یہ عوامی اتحاد پارٹی کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے جمہور کشمیر کے تمام عوام کے لیے ایک خوشکبری تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس روایتی سیاست کے لیے بھی ایک بہت بڑا دچکہ تھا جنہوں نے یہاں پر بلا شرکت گیرے یہاں پر حکومت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا تو آج بہت انجیلیر رشید صاحب کے خلاف مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہے مختلف سطح پر روایتی سیاست کو ختم کریں گے انجیلیر رشید ماجد جی روایتی سیاست کو ختم کریں گے روایتی سیاست کو انجیلیر رشید صاحب ختم نہیں کریں گے بلکہ یہاں کا ووکٹر اور یہاں کا سپورٹر یہاں کے عام لوگ جو ہیں اب وہ بھی سمجھ جو ہیں کہ پجلے اٹھتر سالوں نے جن سیاست دانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے انہوں نے کتنے سبز باب یہاں کشمیر عوام کو دکھائے اور اب کی بات انجیلیر رشید صاحب میدان میں آ گئے تو لوگ اب انجیلیر رشید صاحب کی صورت میں ایک ایسے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو ان کی آہاں پی ڈی پی اور انسی کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں انجیلیر رشید کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں یہ الزام بار بار لگایا جاتا ہے انجیلیر رشید پر دیکھیں اگر آج کی ڈیٹ میں انجیلیر رشید صاحب کسی کی ایمہ پر یا بی جے پی کی ایمہ پر یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو سیاسی پارٹیاں یہ الزام لگا رہی ہیں وہ اپنے پچھلے سالہ جو ان کا ریکارڈ ہے وہ اپنے اس ریکارڈ کو بھی دیکھ لیں یہ تو آسمان کا دھوکنے والی بات ہو گئی جو ان کے موں پہ آتی ہے سیدھی وہ لوگ آلڑی بی جے پی کے ساتھ کئی بار ان کا علاقہ رہ چکا ہے اور ہم اس وقت جب اس حوالے سے جب عوامی اتحاد پارٹی کے کلاب یہ باتیں ہو رہی ہیں کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کیا پی ڈی پی کا کیا شروع ہوا جب انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا کیا ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جب سجاد گینی لون نے دو ہزار چودہ کے الیکشن میں بی جے پی کے ساتھ امران قاضی جی امران قاضی جی جواب دیجے امران قاضی جی کیا پلیز آپ مجھے ایک 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 موقع دیں کیا ان سیاسی امران قاضی جی اس کا جواب دیں گے جی پلیز مجھے آپ زمو پسیل کے لوگ بہت بھی آج یہ جاتے ہیں اور یہ سمجھ چکے ہیں یہ انجینئر رشید کا اس وقت ریلیس ہونا ان کو اس وقت ملنا یہ ایک ایک ایم پلان کا حصہ ہے عبدالماجی جی عبدالماجی جی دیکھیں سنیں عبدالماجی جی سنیں پھر آپ کو جواب دینا ہے عبدالماجی جی سنیں پھر آپ کو جواب دینا جی جی انہوں نے یہاں پہ آزاد صاحب کو بھی آزمان لیا انہوں نے یہاں پہ سجادگری لوگ صاحب کو بھی آزمان لیا بخاری صاحب کو بھی آزمان لیا اور باقی صاحب لوگوں کو بھی آزمان لیا نہیں ابھی ابھی کہاں جب آیا ہے ابھی یہ لوگ تو پہلی پہلی بار آ رہا ہے ابھی آزاد صاحب کی پارٹی تو پہلی بار اسمیلی کے چناؤں میں ہے بخاری صاحب کی پارٹی پہلی بار چناؤں میں نہیں تو کیا غلاب نبی آزاد مہرا تھے بی جے پی کا مہرا ہے غلاب نبی آزاد اور بخاری جی کیا یہ مہرا تھے آپ کے اپارمنٹ میں موجود تھے آپ لوگ نے وہاں پر کیا کیا آپ لوگ نے کشمیریوں کو ہمیشہ سبزباب دکھائے آپ لوگ نے کشمیریوں کے جذبات کا استحال کیا اور جب آپ انجینر رشید صاحب کی صورت میں کشمیر کے اندر ایک آلٹرنیٹ پولٹکس ابر کر سامنے آ رہی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سیائے سے زمین جو ہے وہ کھسک ٹی وی نظر آ رہی ہے اسی لئے آپ لوگوں نے پچھلے کئی دنوں سے انجینر رشید صاحب کو نشانے پر لیا ہے لیکن یہاں کا عوام جو ہے عمران خازی بول سکتے ہیں آپ بیج میں یہ یہاں کے ہر ایک شہری کو بتا ہے دیکھیں یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں چاہے وہ گلانی بھی آزاد صاحب ہو چاہے وہ انہوں نے کسی صاحب سے فارلیمیٹری ایکشن لگا ایک جگہ ان کا کینیٹیٹ لڑ رہا ہے دوسری جگہ وہ بی جی پی کی سپورٹ پر رہا ہے سیم زخری صاحب کا سیم زخری صاحب کو ایک ورمڈ دیوائیر کرنے کے لیے جے سے بہت نکالا گیا ہے چلی میں ٹھیک ہے طاہر صاحب میں آپ کے پاس آوں گا لیکن سلمان نظامی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں سلمان نظامی صاحب سلمان نظامی صاحب ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں عمران خازی میں آ رہا ہوں میں ماجد صاحب میں آ رہا ہوں ماجد صاحب میں آ رہا ہوں میں سلمان نظامی صاحب کچھ کہہ رہا ہوں میں طاہر صاحب آ رہا ہوں اس کے بعد جی سلمان نظامی جی دیکھیں یہاں پر تو انسی غلام نبی آزاد صاحب کو مہرا بتا رہی ہے جن لوگوں نے گجرات کے دنگے جب ہو رہے تھے مسلمانوں کے قتل عام ہو رہا تھا اس وقت بی جے پی کا ساتھ دیا عمر عبداللہ نے وہاں وزیر بن کے وہ بی جے پی کے ساتھ تھے حالی میں دویدر سنگھ رانا نے کہا کہ عمر عبداللہ تلوے چاٹ رہے تھے بی جے پی کے کہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑیے غلام نبی آزاد صاحب کے اقتلافات راہل گاندی کے ساتھ ہوئے میرے ذاتی طور پر ہوئے کیونکہ انہوں نے آصفہ آٹھ سال کی بچی کے جو ریپیسٹ اور قاتل ہے اس جیسے وقتی کا ساتھ دیا اس کو آج الیکشن لڑوارے ہیں غلام نبی آزاد صاحب نے کانگرس اس لیے چھوڑی کیونکہ تین سو ستر پہ کانگرس نے بی جے پی کو سپورٹ کیا ہمارے حقوق چھینے گئے اور کانگرس اس وقت عمران خاضی کو بھی ونڈو میں لے لیے جی عمران خاضی دیکھیں آپ کو جواب دینا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کبھی گئی نہیں میں دعوے سے کہتا نہ ہم کبھی بی جے پی کے ساتھ گئے اور نہ ہم جائیں گے آپ بی جے پی کے ساتھ سکار بڑھن چکے ہیں اس آزاد صاحب کو کانگرس نے عرض سے عرض سے بھی جا دیا وہ دو مجھے دو جی کے پاہے آپ نے عرض سے بھی عمران خاضی صاحب کے پوتے کو آج بھیق مانگنی پڑی عوام پہ ٹوپی نکال کے کیونکہ عوام آپ کو ریجٹ کر چکی ہے عام لوگ چاہتے ہیں یہ بھیق نہیں ہوتی ہے عوام سے ریکرس کرنا اور عوام سے بھیقاریس کرنا اور عوام کو یہ کہنا کہ مجھے 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 دیکھی اپنی ریپرسنٹیشن کرنے کا یہ بھیق نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں نے قتل و گارت کروائی تفیل مددو جیسے نوجوان کا قتل کیا ڈیٹھ سو لوگ ایک سال میں عمر عبداللہ نے مارے یہاں بلیڈ شک کریا کشمیر میں پیلٹ چلائے بلٹ چلائے پیسے لائے ٹاڑا لائے پورٹا لائے اسٹی اپ لائے ٹاسپورٹس لائے عمر عبداللہ نے اس سب کارناہ میں کیے وہ لندن میں گوم رہے تھے اور یہاں کے جو کشمیر کے لوگ جیل میں ہیں ان کے لئے بات نہیں کی ایس کی ایسیسی پہ دھاڑی لمبی کر دی اور کہا کہ میں کشمیر کے لڑائی لڑ رہا ہوں لیکن گرون میں جو لوگ سیکریفائز کر رہے ہیں ری سیویٹیو پہ آزاد سر نے لڑائی لڑی آپ کے تو اب ایم پی ہیں پہلے بھی خاموش آج بھی خاموش ان کو بات کرنے کا دم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آج بات کریں آپ لوگوں نے کمپرومائز پہلے بھی کی ہیں آج بھی کمپرومائز ہمارے کوئی چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈاکٹر تاہر چودری یہ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں انہیں لے لیتا ہوں اور بات یہاں پر مہرو کی چل رہی ہے کہ کون کس کا مہرا ہے میں تاہر صاحب میں آپ سے ہی جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ کبھی غلام نبی آزاد صاحب پر کبھی بخاری صاحب پر اس طرح کے الزام لگتے رہے ہیں اب انجنیر رشید پر بھی یہی الزام لگایا جا رہا ہے جمہو کشمیر کی روایتی پارٹیوں کی طرف سے کہ وہ بی جے پی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں بی جے پی کی مدد سے وہ باہر آئے ہیں اور بی جے پی کی وجہ سے وہ چناؤں میں چناؤں میں اب کیمپین کریں گے دیکھیں ابو حرارے صاحب میں سوچ رہا تھا کہ آج میں ڈسکشن نہیں سنتا رہوں گا شاہد آپ میرے سے سوال بھی نہیں پوچھیں گے اور اور تینوں پینلسٹ کی جب میں ڈسکشن سن رہا تھا تو سیدھا سا سوال میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ حقیقت میں کشمیر بدل پڑھا ہے تو کشمیر بدل پڑھا ہے اسی کی وجہ ہے کہ آج کے ٹائم پہ چاہے عمر عبداللہ صاحب ہوں چاہے مغوا مفتی جی ہوں چاہے راہل گاندی ہوں بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو زمینی سطح پہ اپنی پاور ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نئے چہرے کشمیر کے اندر اوبر کے سامنے آئے ہیں نئے چہرے میدان میں آئے ہیں اور ان کو اب لگ رہا ہے کہ اب عبداللہ پریوار بھی سیاست نہیں چلا پائے گا نئے چہرے آئے ہیں بی جے پی کے اشارے پر یہ نئے چہرے آئے ہیں یہی تو بات نیچنل کونسیرز اور پیڈی پی کہہ رہے ہیں میرے بات سنیے ہیں جب خار ہوئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کوئی جیت جاتا ہے تو سیدھا نشانہ بھارتی جنتہ پارٹی پہ آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بار بار کہتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں وہ حالات آپ نے ان کے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی دیکھے اور ابھی تو کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی جو پچر کا ٹریلر ہے وہ باقی ہے مجھے لگتا ہے اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی عمر عبداللہ صاحب آج اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس لئے وہ دو جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں راہل گاندی صاحب فورن میں جا کے دیش کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ راہل گاندی صاحب چاہے کانگرس ہو انہوں نے جب جب ہاتھ ملایا کشمیر کے حالات خراب کیے کشمیر میں قتل و غارت کی یہ پرانا ہسٹری آپ دیکھ لیجئے اس ٹائم کی بات نہیں ہے یہ دوبارہ کشمیر کو پرانے کشمیر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ پتھر بازی ہو کشمیر بند ہو سکول کالجز بند ہو بچے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں بچے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں ماں کے بیٹے چھین لیے جائیں یہی بات یہ ہو چیز چاہتے ہیں یہی بات تو انجینئر رشید بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں انجینئر رشید کہہ رہے ہیں کہ نئے کشمیر میں تو کچھ نہیں ہے یہاں پر نئے تو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے یہی بات تو انجینئر رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ دس سالوں میں کچھ نہیں بدلا ہے دیکھیں دیکھیں نہیں نہیں انجینئر رشید صاحب کی اپنی مجبوریاں ہوں گی ان کی اپنی سیاست ہے ان پہ ہم ٹپنی نہیں کرتے ہیں ان کو اونیبل کوٹ نے ان کو ریلیز کیا ہے کچھ دنوں کے لیے اپنی پارٹی کے لیے کمپین کر رہے ہیں ہم کوٹ کے ایشو میں یہ کہتی کہ بدلا ہوا کشمیر نیا کشمیر تو انجینئر رشید جیل سے نکلنے کے بعد جب کشمیر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں بدلا ہے حالات تو اسی طرح کے ہیں دیکھیں 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 حالات بدلے ہیں اسی لیے لال چونک میں راحل گاندی صاحب آئسکرم کھا رہے تھے اسی لیے کشمیر میں بولور روڈ پہ پورے ہندوستان کا ٹورسٹ گھومتا ہے مجھے لگتا ہے انجینئر رشید صاحب کو گھر سے باہر نکل کے کشمیر کو دیکھنا پڑے گا پورے ہندوستان کا ٹورسٹ کا کشمیر میں آنا پچھلے دس سال میں ریکارڈ بریک ہو گئے وہاں کے جو ٹیکسی اپریٹرز تھے جو وہاں کے ہوتلز کے لوگ تھے وہاں کے جو دکاندار تھے ان کو ٹائم ہی نہیں تھا اتنا بیزی رہتے تھے کہ پہلی بار دس سالوں میں اتنا بزنس کیا جتنا ستر سال میں نہیں کیا کیونکہ کشمیر تو کھلتا ہی نہیں تھا کشمیر تو سینٹر ہائی کمانڈ کی پالسی سے انسی والے چلاتے تھے خوریت کے اشارے پہ چلاتے تھے پاکستان کے اشارے پہ چلاتے تھے پاکستان کے آگے پر انجینئر رشید کو بدلاؤ کیوں نظر نہیں آرہا ہے انجینئر رشید کو بدلاؤ کیوں نہیں نظر آرہا ہے عبدالماجی جی دیکھئے کشمیر میں بہت کچھ بدل چکا ہے جب سے دو پانچ اگرست دو آزار انیس کو جب ہندوستان کی پارلیمنٹ نے یہاں پر کشمیریوں سے پوچھے بغیر جب یہاں پر ایک گیر جمہوری فیصلہ لیا آرٹیکل تین کو کتر اور پینتیس اے کو توڑنے کے حوالے سے جب سے ہمارے انجینئر رشید صاحب تیار جیڑ کی کال کوٹری میں بند ہیں تو اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پر ایک جبری خاموشی ہے کشمیریوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کشمیریوں کو سوشل میڈیا پر کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر سینگنوں کی تعداد میں ملازموں کو ٹرمنیٹ کیا گیا یہاں پر بی جے پی نے نہ صرف ایڈیالجکل وار کھیلا مختلف تنظیموں کے خلاف بلکہ یہاں کے ملازموں کے خلاف بھی انہوں نے ماز کھولا اور اسی طرح یہاں پر ہر سطح پر بی جے پی نے اپنے وہ دعو کھیلے جسے کشمیریوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ضرور یہ نیا کشمیر ہے لیکن یہ ایک ایسا کشمیر ہے جس میں کشمیر کی بچی کچی جو آزادی تھی اس کو بھی صرف کیا گیا تائر سب بول سکتے ہیں تائر سب بول سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں ابو حراری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے امپلائز کو ترمنیٹ کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا جو چاہے کشمیر کا ہو چاہے بارد دیش کے کسی اور راجے کا ہو جو دیش کی سرکشہ کے لیے انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کرے گا دیش کیوں نقصان پچانے کی کوشش کرے گا اس میں چاہے کشمیر کا ہو چاہے مدیا پردیش کا ہو چاہے اتر پردیش کا ہو چاہے جنلی کا ہو اس کو سرکار بھی بکشے گی ہمیں دیش آگے چاہیے ہمیں ترنگا آگے چاہیے ہمیں دیش سٹرانگ چاہیے وہ سرکار کی پالسی ہے اس دیش کو بنانے کے لیے دیش میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں ہیں اس دیش میں ہم ان لوگوں کو نہیں جینے دیں گے جو پاکستان کی طریف کرتے ہیں جو جائنہ کی طریف کرتے ہیں پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک کے سرکار بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیش کے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو کھانا یہاں پہ کھاتے ہیں انجوائے یہاں پہ کرتے ہیں گاڑیاں یہاں پہ گھومتے ہیں فورن کے ٹرپس لگاتے ہیں اور پھر دیش کے خلاف پولتے ہیں پڑے گی جس دیش نے جس بھارت دیش نے ہمیں سب کچھ دیا ہمیں اس دیش کے لیے ہم دردی پیار عزت جب تک ہم نہیں لائیں گے ہم اچھے ہندوستانی نہیں کریں گے یہ ہاتھ ہندوستانی کو اپنے دل میں لانا پڑے گا جواب لے لیجئے جواب عمران عمران قاضی جی جی پاکستان کے پر وقتہ نے یہ جو کچھ بھی ابھی تک بولا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انجینئر رشید انجینئر رشید کو لے کر اتنا اعتراض کیوں ہے جی نہیں نہیں پہلے 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 ان کو اس چیز کا سوچنا چاہیے انجینئر رشید کی پارٹی کو کہ انجینئر رشید جی کو نائی نے اندر ڈالا کیوں کس وجہ سے ڈالا اگر آپ اگر چھوڑ دیا ہے کچھ دین کے لیے تو دیش کیا حقیقت میں سوچو کی دیش ہے کیا ہے دیش کی عزت کرنا سوچو دیش کی لیے ترقی کیلئے دعا کرو دیش کی زمین پہ ماتھات دیکھنا چاہیے ان کو پھر یہ دیش کے لیے اگر ایسی باتیں کریں گے تو ایسے لوگوں کو پھر اندر جب آپس جانا پڑے گا اس لیے تو سر کوٹ کا آڈر آیا وہ بڑا واجب سا آڈر آیا ہے ان کو یہ چیز بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہندوستان کے خلاف بھارت دیش کے خلاف ہم کچھ نہیں سن لیجی ہندوستان ہونے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہونے کے ناتے ہم یہ چیز نہیں ساری ابو حراری صاحب میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کرتا دیش کے خلاف باتیں سن لیجی سن سکتا اگر آپ نے ایسے لوگوں کو چینل پہ بٹھانا کی جو دیش کے خلاف باتیں تاہیر چودری یہ میری آواز آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ تاہیر چودری یہ میری آواز آ رہی ہے مجھے سن پا رہے ہیں تاہیر چودری ٹھیک ہے عمران عمران خاضی جی جواب دے رہے ہیں بلکل بلکل سن رہا ہوں جن کی نہ لوگوں میں کریڈی ویڈی ہے نہ ان کو بلکل سپیشنز کا پتہ ہے جمہو کشمیر کے باج پاک کا کوئی بھی لیڈر کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے سنٹر سے ہو رہا ہے ان کو تو کوئی خوش پاہ بھی نہیں ہے تم ہو کہاں اور سٹینڈ کا کرتے ہیں میں ان کو بلکل سپیشنز کا پتہ ہے تاہیر چودری آپ بول سکتے ہیں بھی تاہیر کی بول سکتے ہیں ابو حراری صاحب اس طرح کی لوگوں کو وہ تو آپ پینل پر بٹھایا نہ کریں جو بارتی جنتہ پارٹی بیسنے کی ٹپنی کر رہے ہیں اگر سنٹر سے سارے رول چلے ہیں تو یونٹ ایٹری ہے سنٹر کے رول چلے گی انکرسٹیز کا معلوم نہیں ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایسی بات کریں گے یہ یہ ایک وہ پریوار ہے جس کی اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ کارے کرتا پورے دیش میں ڈے نائٹ کام کرتے ہیں 24x7 کام کرتے ہیں چند لوگوں کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی باتیں ہمارے ہی لے کریں گے ہم لوگ ترنگی کی بات کرتے ہیں دیش کی بات کرتے ہیں دیش کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں اس لیے دیش کی 140 کروٹ جنتہ بارتی جنتہ پارٹی کو پیار کرتی ہے اس لیے ہماری تیسری بات سرکار آ رہی ہے کمال کی بات کرتے ہیں آپ کے بس تو کھڑے نہیں ہیں آپ کے کھڑے کرنے کے لیے آپ تو پرکشن گناہ رہے ہیں ہمارا جو سگٹھن ہے اس کا الیکشن لڑنے کا ایک اپنا طریقہ ہے ہم اپنے سسٹم سے الیکشن لڑتے ہیں ہم آپ لوگوں کی طرح الیکشن نہیں لڑتے ہم لوگوں کے لیے آگے اپنی ٹوپی کھول کے بھیگ نہیں مانگتے کہ ہماری عزت بچا لیجئے آپ نے جو کانٹس کے ساتھ گٹ بندن کیا ہے ابھی حالی میں آپ نے ڈاکٹر فاروق علیلہ صاحب کا بیان سنا کی ہمیں سو سال لگ جائیں گے رکار رسول صاحب کا میں نے بیان سنا کہ وہ کہتے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے اس میں جو لال رنگ ہے وہ کون سے بڑا ہوئے جمہو کشمیر کے آپ میں نے دونوں لوگ کو دے گیا میں نے دونوں لوگ کو ٹائم دے دیا سلمان نظامی جی ایک لاس کمنٹ جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ یہ آئین ہے اور یہاں پر سب ہی کو جمہوریت پر چناؤ لڑنے کا حق ہے انجنئر صاحب بھی باہر آئے ہیں ان کے امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں کشمیر ریجن میں کشمیر خطے میں انجنئر رشید کتنا بڑا فیکٹر ہوگا جو ایک ڈر کچھ پارٹیوں میں دیکھ رہا ہے کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ انجنئر رشید کا قد بڑھا ہے لوگ سبا چناؤ کے بعد سے دیکھئے پہلے غلاب نبی آزاد صاحب کا آج بھی ڈر ہے جو آج ان کی بخلاق ہے کہ یہ پروپسیز ہیں اگر کسی کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ کیوں بار بار اس پر الزامات لگاتے تو ایسے ہی ڈر جو ہے غلاب نبی آزاد صاحب کا ہے آپ نے دیکھا آج انطلاق میں آزاد صاحب آئے تو لوگوں کا حجوم اور سحلاب تھا وہاں تو اس لیے انجنئر صاحب جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ میلے ہیں اب تو الیکٹڈ ایم پی ہیں جو ڈائی لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے وہ اخلاق ہوگی اور ایک ڈر اور خوف ہے کیونکہ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ لنگیٹ میں میں بھی گیا تھا جب انجنئر صاحب جیت کے آئے تھے اور پھر میں ان کے پریوار سے ملا تھا تو وہاں میں نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ڈیولوپمنٹ کس نے کی ہے تو وہ کہا کہ بھائی اوپر تو آزاد صاحب نے کی ہے پوری ریاست میں اور نیچے پی جو اگر احملک کی بات کرتا تو انجنئر صاحب نے کی ہے تو اس لیے لوگ ڈیولوپمنٹ کے نام پر ووٹ کریں گے مجھے امید ہے لوگ آزاد صاحب کو چنیں گے اور آزاد صاحب کو چیپ نیسٹر بنائیں گے کیونکہ ہم نے چلی اب جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک اور موقع ملا لمبے انتظار کے بعد یہ موقع ملا اور جمہو کشمیر کے لوگ کسے چنتے ہیں کون چن کر آتا ہے اور کون کتنا بڑا فیکٹر ہوگا یہ تمام چیزیں تو آٹھ تاریخ کو پتا چلیں گے